سوال پہلے ہوتا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتلایا گیا سینا صدیقِ قبلانو اس کی روایت کرتے ہیں نبی اسلام نے اشارت فرمایا مَا مِن رَجُلٍ يَزْنِ بُزَمْ سُمَّ يَكُوم فَيَتَطَحَرْ سُمَّ يُصَلِّ رَكَاتَئِينَ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ غَفَرَ اللَّهُ لَخُو کہ جس بندے نے کوئی گناہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رقب صلات التوبہ کے پڑھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہتے ہیں چنانچہ کس انداز سے توبہ کرنی چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں فرمایا اندمو توبتن کہ دل میں نادم اور پریشان ہونا اس سے توبہ ہو جاتی ہے بن اسرائیل کے ایک نوجوان کا عزیب قصہ ہے میں اکثر یہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے وحب بن منبع نے اس کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکار تھا لوگ اس کی بری زندگی سے تنگ تھے بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا بس کی والے بہت تنگ ہو گئے اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو بستی سے نکال بھی دیں گے یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں یہ تو دوسروں کے بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا چنانچہ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچا رہا پھر گناہ کر بیٹھا اب بستی والے نے اس کی خوب پٹائی کی اور دکھے دے دے کے ہملییٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کے گرد کئی مرتبہ دیواریں بھی بنی ہوتی تھی تو دروازے کے سامنے ایک ویرانہ تھا درخت تھے یہ نوجوان وہاں چلا گیا اللہ کی شان کے یہ بیمار ہو گیا موسم سرگی کا ہو اور انسان کے پاس دوائی بھی نہ ہو اور کوئی اور انتظام بھی نہ ہو تو پھر بیماری اگریویٹ کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا چنانچہ اس کی بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے آپ جائیے اس کو غسل دیجئے کفن پہنائیے جنازہ کی نماز پڑھئے اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے ہم پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے اب اس واقعے کو ذرا عربی میں سن بھی لیجئے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے کانا فی زمن موسیٰ علیہ السلام شابن عاتن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا مصرفا علا نفس ہی اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا فَأَخْرَجُوْهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوْءِ فِعْلِهِ چنانچہ بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے فَحَذَرَتْهُ الْوَفَاتُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْوَلَدِ شہر کے دروازے کے بالکل سامنے جو ویرانہ تھا اس ویرانے میں اس بندے کو موت آگئی فَأَخْرَلَّهُ تَعَالَى الْمُوسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا وَلِيَمْ مِنْ اَوْلِيَائِ کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست اولیاء میں سے ایک ولی حاضرہ الموت اس کو موت آگئی ہے فَأَحْذَرْهُ اس کے پاس جائیے وَغَسِّلْهُ اور اس کو غسل دیجئے وَسَلِّ عَلَيْهِ اور اس کی نمال جنازہ پڑھئے وَكُلِّ مَنْ قَسُرَ عِسْيَانُهُ اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں يَحْذَرُ جَنازَتَهُ وہ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے لِأَغْفِرَ لَهُمْ میں جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دوں گا جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر فَنَادَ مُوسَ عَلَيْسَلَامُ فِي بِنِ اسرائیلِ فَقَسُرَ النَّاسِ بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آگئے سب چاہتے تھے ہمارے گناہ بخشے جائیں فَلَمَّا حَذَرُوْهُ عَارِفُوْهُ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا فَقَالُوْ کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَذَا هُوَ الْفَاسِقِ یہ تو وہی فاسق شخص ہے اللہ ذی اخرج نہ ہو جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے دے کے نکال دیا تھا فَتَعَجَبَ مُوسَى مِنْ ذَالِقِ مُوسَى عَلَيْسَلَامُ بھی اس بات پہ بہت حیران ہوئے فَأَوْحَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللہ نے حضرت موسَى عَلَيْسَلَام کی طرف وہی نازل فرمائی صَدَقُوْ وَهُمْ شُحَدَائِ اے میرے پیغمبر اسلام یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں مگر یہ اس بات کے گواہ ہیں اَنَّهُ لَمَّا حَزَرَتْهُ الْوَفَاتُ فِي حَادِهِ الْخَرْبَتِ بات یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس برانے میں موت کا وقت آ گیا نَذَرَ يُمْنَةً وَيُسْرَةً اس نے اپنے دائیں دیکھا اپنے بائیں دیکھا فَلَمْ يَرَا حَمِيمًا وَلَا قَرِيبًا کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا کوئی رشتے دار پاس نہیں تھا اس وقت اس نے یہ پکارا کہ اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا دلدار ہوتا دلداری کرتا میری امی پاس ہوتی میرے سر پہ ہاتھ رکھتی میری بیوی ہوتی مجھے دلاسہ دلاتی اللہ نہ کوئی دوست ہے نہ رشتے دار ہے میں تنہا ہوں اکیلا ہوں زلیل ہوں اور ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں اللہ میرے اوپر رحم کر دی دیے وَرَا نَفْسَهُ غَرِيبًا وَحِيدًا وَحِيدًا میرے مولا جب میں آپ کا بندہ ہوں تو آپ میرے اوپر رحم فرمائیے غریبن فی بلا دیکھا میں اپنے شہر سے بھی دکھے دے دے کے نکالا گیا ہوں اے اللہ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ عَذَابِي کوئی امید کا نہیں اللہ انتا سوائے تیرے جس طرح بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوائے اللہ میری امیدیں آپ کی ذات پر لگی ہیں میری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اللہ آپ مجھ پر رحمت کی نظر فرمائی دیئے جب اس نے یوں کر کے دعائیں مانگی کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی اتاری انی انالغفور الرحیم کہ بے شک میں غفور اور میں رحیم ہوں فلا تخیب رجائی اللہ میری امید کو ناکام نہ کرنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام افکانا یحسن بھی ان اردہو وہو غریبن علی حاضحی صفتی کیا یہ بات مجھے سجدی تھی میں اس کی دعات کو رد کر دیتا حالانکہ وہ اس حال میں تھا وقد توسل علیہ بھی اس نے مجھے میری رحمت کے واسطے دے دے کر دعائیں مانگی مطدر رہا بین یدیا میرے سامنے دروتا رہا گرگراتا رہا معافیاں مانگتا رہا موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر وہ نوجوان اس وقت ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا میں پرودگار ساری دنیا کے گناہوں کی بخشش بھی کر دیتا اے موسیٰ علیہ السلام انا کحف الغریب میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں وحبیبہ ہوں اب جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں وطبیبہ ہوں اب جس کا علاج معاجہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی تمارداری کرنے والا میں ہوتا ہوں وراحی ماہو اب جس پر کوئی رحم نہیں کھاتا اے موسیٰ علیہ السلام اس پر میں اس پر رحم کھانے والا میں ہوتا ہوں جب پرودگار اتنے قریب ہیں اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں چاہیے ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے سچی فق کی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com